اسلام علیکم کیا حال امید ہے آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے ہم نے ایڈکیشن کا چیپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ لیا تھا مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم یعنی کہ ارگنیزیشن آف سکول ایکٹیوٹیز اس پہ ہم نے کل ریڈنگ کی تھی پیئی نمبر ففٹی فور کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے پیئی نمبر ففٹی فائل کی کل کا توہر سمیں آپ کا ایکسپینڈ کر رہی ہوں کہ ہم نے کیا ریڈنگ کی تھی کی بدرسہ میں ہونے والی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بڑھا تھا کہ انتظامیاں اس قسم کی تمام سرگرمیاں فائل ایٹروں کو منظم کرتی ہے ان سرگرمیاں میں کچھ تو انتظامی نویت کی ہوتی ہیں جبکہ دوسری سرگرمیاں کا تعلق طلبہ کی ہمانگیر اور ہمانجہد نشنماں سے ہوتا ہے جو سرگرمیاں طلبہ کی خلاف بہتر نشنماں کے لیے منظم کی جاتی ہیں وہ بھی دو درہ کی ہوتی ہیں اولاً وہ سرگرمیاں تجربات اور فائلتیں جو براہ حراست مجوزہ مقررہ نساب سے تعلق رہتی ہیں جیسے کہ کمرہ جماعت میں تدریس و تعلیم اور مطلقہ مضمون سے مربوط ہوتی ہیں جیسے کہ کمرہ جماعت میں دی جانے والے اس بات گھر کا کام اور جائزہ وغیرہ امتحان وغیرہ کی کہ یہ اس میں نسابی سرگرمیوں میں آ جاتا ہے دوسری قسم کی سرگرمیاں براہ حراست یعنی کہ مجوزہ نساب سے تعلق نہیں رکھتی تاہم وہ طالبین کی شخصی کی بھردور اور ہما جہد نشرما میں اہم قیدار ادا کرتی ہے ایسے سرگرمیاں کیا کہلاتی ہیں؟ ہم نسابی سرگرمیاں اور یہ وہ سرگرمیاں یہ فائلتیں جو نساب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں نسابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں لیکن جو سرگرمیاں نساب کی مقاسد ہو تو مدد فرام کریں لیکن ان کا ذکر نساب کی اندر رہتے ہوئے نہ ہو یعنی کہ ذکر دستاویزات جو دیا میں نساب کا کوئی اس میں موجود نہ ہو ان ایکٹیوٹیز کا نساب تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم نسابی سرگرمیاں ہم مدرسہ میں ہم نسابی سرگرمیاں کی اہمیل کے بارے میں پھر ہمیں بڑھا تھا کہ مدرسہ طلبہ کے لئے دو قسم کی سرگرمیوں کا بدوبست کرتا ہے ایک تو نسابی سرگرمیاں دوسی ہم نسابی سرگرمیاں ہیں دوسیقی سرگرمیاں بھی اسی قدر اہم ہے جز قدر نسابی سرگرمیاں ہم نسابی سرگرمیاں اس کا آپ کو بOULD کرتی ہیں جو نسابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں یعنی ہم نسابی سرگرمیاں جو اے خلا بار سا رہ جاتا ہے جو کبھی رہ جاتی اس کو پورا کر دیتی ہے مثلا کمراج مارک میں پڑھنے لکھ لے حساب کتاب سائنس آٹھ سو بگر مزامین میں محارت کو پیدا ہو جائے گی یا اس محارت کے پیدا ہو جانے کا انکان ہے تاہم طالب علم کی شخصیت و قدار کے ایک اہم پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں اب جب پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں وہ کون کون سی ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے پیئی نمبر کتاب پر کریں گے پیئی نمبر 55 پیئی نمبر 55 پہ آج ہم ریڈی کریں گے نمبر 1 پہ دیکھیں جسمانی حقار تو تو انائی کا مناسی بنداز میں استعمال یعنی کہ ہم حسابی سرگرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جسمانی حقار تو تو بنائی کا مناسی بنداز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نمبر 2 ہے سہت اور حفاظت کی حصول کا اطلاب یعنی کہ ایسی سرگرمیاں منظر کی جائیں جو کہ حصے اور حفاظت کی حصولوں کو اس میں مددگار ہو اور نمبر 3 پہ ہے پیشوں کے بارے میں معلومات یعنی کہ ایسی سرگرمیاں ارینج کی جائیں جن سے تو ان مختلف پیشوں کے بارے میں بھی بچوں کو عویر میں سو تعلیموں کو عویر میں سو تاکے وہ اپنی تعلیموں کا اپنے کرنے کے بعد کوئی پیشات کیا کر سکے پھر نمبر 4 پہ ہے فارغ اوقات کا موضوع اور پسندیدہ استعمال اب تعلیم کے دوران میں جو فارغ اوقات آجاتے ہیں جس طرح بریک آگی ہے یا پھر اس کے علاوہ ایکسٹر کے کیم لنچز وغیرہ بھی آجاتے فارغ اوقات جو آجاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع اور پسند بھی دا استعمال یعنی کہ اپنی پسند کا پوری ایکٹیویٹی کی جائے معاشیتی تعلقات دوابی تو روز مر رہا ہے کہ فارغ اور حمال کی ادائیگی نمبر 5 پہ ہے کہ معاشیتی تعلقات یعنی کہ اس میں کس کو پلد بنی جائے اہم پہلے اور جو ہے اس جب ہوتا ہے کہ معاشیتی تعلقات روابی تو روز مرہ کے فال اور حمال کی ادائیگی ہوتی ہے اور نمبر 6 پہ لو نے کہا ہے کہ شہریت کا احساس اور ہملاک کی ترقی یعنی کہ شہریت کیا ہوتا ہے ہم جس ملک پہ رہتے ہیں اس ملک کی شہریت ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں لیکن کہ ہماری شہریت پاکستانی ہے اسی طرح دوسرے ممالک سے تعلق کرنے والے لوگ جو ہیں اسی شہریت کے حامل ہوتے ہیں تو شہریت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس ملک کے باشندے ہیں کس ملک کے لہنے والے ہیں اور ہماری اخلاقی ترقی جو ہے وہ بھی اس سے ہوتی ہے ہم نسابی سرگر میں اسی یعنی کہ اخلاقی ترقی کیا ہوتا ہے کہ بات چیت کرنے کی عداب ایک بسے سے ملے جنے کی عداب یہ ساری اخلاق میں آجاتی ہیں ذاتیوں کی جسٹیوں کو پورا کرنا یعنی کہ نمبر سیون پہ ہوتا ہے کہ ذاتی کی جسٹیاں یعنی کچھ آپ کی پرسنل جائے کے لئے کیس ہوتی ہیں آپ کو مشاگل ہوتے ہیں آپ کے جو ان کو پورا کرنے کے لئے بہت امیتا ہے یہ کہا رہا ہے کہ درجپالا مہور پرباز اساتلا شاید کمراج مات میں بھی توجہ دیتے ہیں کسی چیزیوں دیتے ہوتے ہیں جو کہ کمراج مات میں بھی ان ساری باتوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن کمراج مات کی تجریز میں وقت آڑے آتا ہے کیونکہ ٹائم لیمٹیڈ ہوتا ہے درجپالا تو اس کی دوران میں یہ ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جا سکتی تو اس وجہ سے وقت کی کمی جو ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ نسابی سرگرمیوں کی تکمیل اور فورس پورا کرنے پر اپنی زیادہ توجہ محفوظ رکھتے ہیں اس آدھا کی بارے میں بتایا ہے کہ اس آدھا کے اکٹرے کی نسابی سرگرمی یعنی پلاننگ کے تحرح جو انہوں نے اپنا سلیبس کو کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے سرگرمیوں کی تکمیل اور فورس پورا کرنے پر یعنی سلیبس کمپلیٹ کرنے پر اپنی زیادہ تر توجہوں کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی زیادہ تر ان کی ادھیان کی ستاخت ہوتا ہے کہ اپنی سلیبس کو ٹائم کی امدلی کمپلیٹ کیا جائے ہم نسابی سرگرمیوں کے لیے انہیدہ باقص اور باقائدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم نسابی جو سرگرمیاں ہیں وہ نساب سے ہٹتا ہے تو اس کی ان کے لیے الگ سے وقت چاہیے ہوتا ہے اور باقائدہ منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان سرگرمیوں کو بدستہ میں نزاب کے پروران کے ساتھ ساتھ انہیدہ مناثر کرنا ضروری ہے اب کیونکہ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا نسابی سرگرمیاں اور ہم نسابی سرگرمیاں نسابی سرگرمیاں یعنی کہ کمرہ جماعت کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سبب پرنام پر اس کا امتحان وغیرہ اس کا یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں کمرہ جماعت میں کلاس پر خون بکیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی نسابی سرگرمیوں میں آتی ہیں اور ہم نسابی کونسی ہوتی ہیں جو کہ نساب سے جب کا تعلق نہیں ہوتا تو اس لئے ان سرگرمیوں کو مدرسہ میری صاحب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور الہدہ منظر کرنا ضروری ہے یعنی کہ ان کے لئے الگ سے تائم چاہیے اور جگہ کے لئے الگ سے چاہیے ہوتی ہے نمبر ایک یعنی کہ اوپر جو انہوں نے سیون پوائنٹ میں پڑھے ہیں اس پر بات کی جانب ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ تعلیمیلن کی شخصیت کی بھرپور نشو نمار ہمار جہاں ترکی کے لئے ہم نسابی سرگرمیاں بھی بہت اہم ہیں کہ ہم ہمیں گے ا کی Shake过 میں صحب بھی بھرپور نشو نمار گرام کی ضروری ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے اس میں ترقی کی طرح سے ہوتی ہے کہ ہم این سابی سرگرمیاں جس میں مہت تاہم کردارADA کرتی ہیں مثلاً جسم spaghetti اور شماعت کے لئے قمرہ نشو نماریں انتظام مKAogue نہ اس کے لئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جسم nàysuppe نشو نمار routinely کی ضروری ہے کمرہ جماعت میں انتظام مقی نہیں جسمانی ترقی کی سوڑی کوئی اکٹیوٹیز کھیل ہو یا کی ضروری ہے تو وہ کمرہ چمار پیت نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے ہمیں اس کے لیے میدانوں میں کھیلوں کا انتظام کرنا ہوگا اس کے لیے ہامنی سابی سر گرمیوں کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کسی بڑے میدان میں کھیلوں کے لیے انتظام کرنا ہوگا جس طرح آپ کے سپورٹ سٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں گھلی قسم کی کھیل پیش کیا جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا سٹیڈیو ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ مرکی کیا جاتا ہے تو یہ ساری ہامنی سابی سر گرمیاں ہیں اب اس میں انہیں کیا بتا ہے کہ جمناسٹک یا اثلیٹس بغیرہ کم بددوبست کرنا ہوگا اور جمناسٹک جو ہوتے ہیں اثلیٹس جو ہوتے ہیں ان کا کیا بتا ہے اس میں دور بغیرہ کے مقابلہ آجاتا ہے ریسی کی اور اس کے علاوہ ہو چکے نیزہ پھینکنا یا دیکھنوں بڑا بھولا سا ہوتا ہے اس کو پھینکنا کبھی دوبتا کیا ہے یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں یا پھر ایسرسائز کے ذریعے سے جو کھیلہ آجاتا ہے جمناسٹک شاید آپ لوگوں نے ٹی وی پیگر بھی اونرمپکس میں دیکھا ہوئی ہے اس میں آتا ہے اونرمپکس میں دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں طلبہ بہتر معاشرتی تعلقات قائم کر سکے پہلی مثال ہونے یادیں بھی کہ کھیلوں کے میدار جو ہیں اس میں اس کا انتظام کرنا ضروری ہوتا ہے اس سے گیاوتا ہے یہ جسمانی ترقی اور نشربان ہوتی ہے اور دوسری مثال ہونے یادیں کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ طلبہ بہتر معاشرتی تعلقات قائم کر سکے جب ایک ٹیم پہ کھیلا جاتا ہے وہ ایک ٹیم ورک جب ہوتا ہے مل جل کے ایک موسک ساتھ کھیلتے ہیں تو اس سے کیا آتا ہے کہ معاشرتی تعلقات بہتر ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں ہارچی تو ہوتی ہے لیکن اس میں صبر و تحمل کا بظاہرہ کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہارے تو انڈیا کی ٹیم کی طرح اٹھے اور تھرمانے شروع کر دیئے یہ اس طرح نہیں ہوتا لکھے جس میں اپنے جذبات کو کابو میں رکھنا ہوتا ہے اپنے ایک سبر کا مادہ رکھنا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے سرگربیاں متقیل کرنا ہوں گی جن میں طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں یعنی کہ پھر انتظامیوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز جو ہیں وہ رینج کریں کہ جن میں طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں ایک ٹیم ورڈ کے طور پر کام کریں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعبون کریں کہ ملچوں کے کام بھی کریں تعبون بھی کریں اس کی مدد بھی کریں ایک دوسرے کے ہمکو فرائز کا خیال رکھے گی یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے ذاتی مفات کو اہمیت دینا ہے بلکہ دوسروں کے مفات کو بھی اہمیت دینا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کٹو فرائز کا وہ سرگرمیاں ٹیم ورڈ کی صورت میں منظم ہو سکتی ہیں ایسی اکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں جو ہم نسابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اب کیا ہوتی ہیں کہ ٹیم ورڈ کی یعنی کہ اس میں سب مل کر کام کرتے ہیں اس لیے وہ ایک ٹیم ورڈ کی صورت میں منظم ہو سکتی ہیں مثلاً استماعی کھیل اب استماعی کھیل میں کیا آگیا خوکی، فوٹبال وغیرہ اس میں ایک ٹیم میں گیارت راڑی ہوتی ہیں تو دوسری ٹیم میں بھی گیارت راڑی ہوتی ہیں تو بائیس کے راڑیس جب آپ نے سامنے کھیل رہی ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے جو ہے ٹیم ورڈ کے طور پر کام ہوتا ہے اور اس کے لئے تعلیمی اور تفریحی سفر وغیرہ یعنی کہ کسی آپ صحیح تفضہ مقام کا سفر کریں جس طرح موری ہے، کلکت ہے نارانکہ آوان ہے وہاں پہ اس طرح جو سفر کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم نسابی سرگرمیوں میں آ جاتی ہیں آپ کے دور مغیرہ چھوڑے ہیں پھر اس کے بعد ہم نسابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نشنمہ میں گردار اب تک کی گفتبوں میں ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نسابی سرگرمیوں طلبہ کی ہماغیر ہماغیر تو بھرکور نشنمہ میں بہت اہام ہیں یعنی کہ ہم نے ابھی تک جو جاتی رڈی کی ہے جسے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ ہم سرگرمیاں جو ہیں ہم نسابی سرگرمیاں طلبہ میں ہماغیر اور ہماغیر جہتر بھرکور نشنمہ میں بہت اہم قدار کی حامل ہیں مدرسہ ہم کی منظم کرنے کا ذمہ دار ہے ایسی ایپیوٹیز جو ہیں ایسی سرگرمیاں جو ہیں ان کو منظم کرنے کا ذمہ دار کون ہوتا ہے مدرسہ یعنی کہ طالبی کی دارہ یہ ہم نسابی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اب یہاں میرے نتا ہے کہ جو ہم نسابی سرگرمیاں ہیں یہ دیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں نمبر ون میرے نتا ہے کہ کھیل پود جسمانی برزش ایتلیٹس ٹھیک ہے اب اس میں کھیل پود میں کیا آگیا کھوکی ہے فوٹبال ٹرکٹ اب ان سے کیا ہوتا ہے کہ جسمانی برزش بھی ہو جاتی ہے ایتلیٹس وغیرہ جانے کے دوڑے لگانا دوڑ کو جو ہے اس میں آجاتا ہے اور پھر اس کے دعوہ سیکنڈ تو انہوں نے بتایا کہ عدوی اور تفریحی سرگرمیاں اب عدوی اور تفریحی سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں کہ بز میں عدب ہو گیا یعنی کہ کوئی ٹاپک دے دیا گیا اس پہ آپ لوگوں نے سپیچ کرنی ہے یا پھر کوئی ایسا بحسن مباعثے کا کوئی ٹاپک دے دیا گیا کہ اس پہ اپنے اپنے خیالات کا ادھار کرنا ہے سپیچ کمپنیشن آجاتے ہیں اس میں اور تعلیمی سفر وغیرہ یعنی کہ صحت افضام کام کا وزید کرنا یا پھر کوئی وغیرہ جو جاتی ہیں تو وہ یہ سارے عدبی اور تفریحی سرگرمیوں میں آجاتے ہیں پھر اس کے بارے کلوب اور سوسائٹیاں اب اس میں کیا آجاتا ہے کلوب اور سوسائٹیاں میں وائس کاؤٹس آجاتے ہیں گرم گائیڈس آجاتی ہیں وائس کاؤٹس آجاتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ناگہانی حالات میں کس طرح سے رزاکارانا طور پر جو کام کرتے ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے شاید آپ لوگوں نے ایک کلاس میں مست پڑا ہوگا یا سیول میں شاید پڑا ہوگا کہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے رزاکار جو ہیں وہ کسی بھی ہنگامی حالات میں کھنی پر ایک کلاس ہوگیا ہے یا سلسلہ آگیا ہے تو وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو پوری ٹریننگ جس طرح فوجیوں کو ٹریننگ کی جاتی ہے اس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے اور یہ سکول بغیرہ میں آرکار تعلیمی داروں میں گرمیٹ کے جو آرکار جو офیسر ہوتے ہیں وہ بقائدہ وہاں سے ٹیچے بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہاں بھی ٹریننگ ہوتی ہے پھر سائنس سوسائٹی ہے فوٹوگرافک کلب ہے ڈرامیٹک کلب ہے سکول بینڈ بغیرہ سکول بینڈ بغیرہ سکول بینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سمبلی ہوتی ہے آپ قومی طرح آنا پڑھتے ہیں وہ مو سے بولنے کے بجائے وہ بینڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی کہ اس میں بینڈ کی ہر چیز میزک کے ہر چیز اس میں ایڈ ہوتی ہے تو اس کو مل کے اس طرح سے اس میں اواز آتی ہے وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے جبکہ سکول بینڈ پہ قومی طرح آنا پڑھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس میں آجاتے ہیں کلب آن سوسائٹیز میں پھر نمبر فور پہ ہے طلبہ کے مشاگل اب جو فاری بخت ہے اس کو کوئی نہ کوئی بچے کوئی نہ کوئی اپنا مشکلہ اتیار کرتے ہیں ان کی فیورٹ خوبیس ہوتی ہیں تو کچھ بچے وہ ٹکیٹ جوا کرتے ہیں کچھ ہی جو ہیں وہ آرٹ ورک کرتے ہیں پچیز بناتے ہیں اور کچھ جو ہیں باغوالی کرتے ہیں یعنی تکیروں میں چھوٹے جمروں میں یا پھر پھر چھوٹا سا باگیچا ہے دوسرے پودے لگانا ان کی دیکھ بھر کرنا تو اس طرح سے یعنی فاری موقع میں کیا جانے والے کام جو ہوتا ہے وہ مشکلہ ہوتا ہے تو طلبہ کے مشاگل میں کون کون سے مشاگل آ جاتے ہیں ٹکٹ جمع کرنا باغوالی کرنا باغوالی کرنا ٹکٹ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اور بھی آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد تحریری سرگرمیہ اب تحریری سرگرمیہ تحریف یعنی کہ لکھنا کلاس میکزین سکول میکزین مضبون نمیسی کا مقابلہ یعنی کہ میکزین میں کوئی کالنگ بغیرہ لکھنا یا سکول میکزین میں لکھنا یا پھر کسی ٹاپک پر کوئی مضبون لکھنا اس کا شائری کا مقابلہ جس طرح بینبازی کا مقابلہ بھی اکثر ہوتا ہے بلیڈنگ بورڈ کی ترکیب بغیرہ یہ سارے کس میں آ جاتے ہیں تحریری سرگرمیوں میں آ جاتے ہیں تو یہ بیٹا آج کے ہماری ریڈنگ جو ہے ہم نسابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نشنمہ میں کردار یہ ہوتے کی اور اس کے علاوہ ہم نے آرڈنائزیشن آف سکول ایکٹیوٹیز مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنسیب کے بارے میں پڑھا مدرسہ میں آم نسابی سرگرمیوں کی اہمیت کے بارے میں اپنے لکھائی ہے اب میں اس کی شورٹ رسائنز یہ آنصر آپ کو تجربہ دیئے یہ آنصر جو ہے وہ آپ نے اپنی موقع پر مارک کر دیجائے گا کرسینا آپ لکھ کر دیں سوال انگر یہ ہے ہم نسابی سرگرمیوں کے نام ہونی سے اس لقصان قصانہ کرنا پڑتا ہے اس کا بیٹا آپ سے مارک کریں اس میں فرس فائن میں یعنی کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے نام ہونے سے ہمیں ہندرجہ زیل نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں نمبر جو ہے آپ کے فرس فائن کرنے یا آپ سیون کرنا چاہے تو سیون پوری کرنے کس میں فرس فیشن کا آنسر آ جائے گا یہ پوائنٹس جو بھی ہے میں چسمانی حقات و طوانائی کامراسی بدلاغ میں استعمال سیل پری فاظت کے اطلاق پیشوں کے بارے میں معلومات یہ ساری جو ہیں پوائنٹس اس میں فرس فیشن نمبر ون کی آنسر میں آ جائے گی فیشن نمبر دو مور کے لیے بیٹا ہم کی ساگی ساگی ساگرمیوں کو منظف کرنے کے لیے کیا سبزی ہے بیشن نمبر ٹو کا آنسر دیکھئے گا اس پر پی نمبر ففٹی فائیف پر فرس نمبر سیون پوائنٹس کے بعد جنائی ناری درن والا ہوئی اس کے لیے درن والا ہوئی ہے اس کے لیے درن والا ہوئی ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے اسادزہ اسادزہ نسابی سے گرمی تکمیل اور پوسٹ برا کرنے پر اپنی توجہ زیادہ تر مرکول سکتے ہیں یہاں سے لے کر اور منظف کرتا ہم ضروری ہے یہاں تک فسر مرکول کا آنسر ہے فسر مرکول سارو نہیں کھڑا کیا کامرہ جماعت میں ہم کیسا بھی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں کس نے تھرڈ کا آنسو نہیں کھڑا مرکول سکتے ہیں کس نے تھرڈ پر اپنا کی پاس آئی میں تعلیمی لف کی شخصی کی بھرگور نشونما یہاں سے لے کر اور تھرڈ آئی میں آرے کھیلوں کا انتظام اور بغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا یہاں پہ کرسنے پر تھرڈ آنسر ہے کرسنے پر فور دور کریں ہمارشتی کارلپاد کو بہتر بنانے کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں دونی ہے سرگرمیاں مختلف کرنا ہوگی یہاں سے لے کر اسی سے آگے یہاں سے آپ نے کیا سرڈ کا آنسر تھا اس کے بعد نیچے اس کے لائے ہیں ہمیں ایسی سے گرمیاں مختلف کرنا ہوگی یہاں سے لے کر اور جہاں بہتر آپ کا تمہارے تعلیمی اور تفریحی سب پر وغیرہ کسر پر فور دانسر ہے کسر پر فائر موڈ کریں عدیہ تک فریحی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں ہم نسابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نشو نمہ میں قردار اس میں سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے عدبی اور تفریحی سرگرمیاں اب اس میں کون کونسی آ رہی ہیں بجنے اندر تکریحی مقابلے اور تعلیمی سفر وغیرہ یہ سارے جائے عدبی اور تفریحی سرگرمیاں کہلاتی ہیں یہ کسر پر فائر کا آنسر ہے بیٹا آپ کا لیکچنز کمپیٹ ہو گیا ہے اللہ حافظ